اسلام علیکم دوستوں دوستو حالیہ دنوں کی بات کریں تو اس وقت ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے دستو گریبان نظر آتے ہیں ان دونوں ممالی کے درمیان کئی دہائیوں سے ایک ناختم ہونے والا تنازعہ جاری ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف وجوہات کی بنا پر شدت کی نویت اختیار کرتا رہتا ہے لیکن اگر ہم چالیس سال پہلے کی بات کریں تو صورتحال آئی سے یکسر مختلف تھی ایران اس وقت امریکہ کا بلکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا مشرق وستہ میں ایران کو امریکہ کی بغلبچہ ریاست قرار دیا جاتا تھا جو آج کل اسرائیل کو حاصل ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا بلکہ اس پر رضا شاہ پہلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا یہ ایک انتہائی ایاش اور دولت پرست حکمران تھا جسے امریکہ ہی کی سرپرستی سے تخت ایران نصیب ہوا اسے اپنے اقتدار اور امریکی آقاؤں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے نہ صرف شہنشاہ کا لقب اختیار کیا بلکہ یہ ایران کا تعلق اس سرزمین پر تین ہزار سال سے قائم شہنشاہ سے جوڑتا تھا اس دور کے ایران کا مذہب اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا خواتین اور مردوں کی میل جول میں آزادی ہمیں مغربی معاشروں میں نظر آتی ہے ایران اس سب پر بازی لے جا چکا تھا اس دور کے ایران میں عورتوں کے حجاب پہنے پر مکمل پابندی آئے تھی مقامی پولیس کو یہ احکامات تھے کہ اگر کوئی عورت حجاب پہنے یا سر دھام پہ نظر آئے تو اس کا حجاب اس کے چہرے سے نوچ دیا جائے انقلاب سے پہلے ایران میں اس اسلام مخالف رسم کے خلاف درجنوں مظاہرے ہوئے جس میں ہزاروں افراد کو فائرنگ کر کے شہیر کر دیا جاتا دوسری طرف عورتوں کی آزادی کے نام پر تمام ایرانی معاشرے کو اریانیت اور فہاشی کی ایک تصویر بنا دیا گیا ایران میں جا بجا ایسے سویمی پول اور ہمام بنائے گئے تھے جن میں مرد و خواتین بیق وقت نہاتے سڑکوں پر مختلف لباس میں ملبوس خواتین اپنے مرد ساتھیوں کے ہمراہ بوسو کنار میں مصروف نظر آتی ہیں تو دوسری طرف اس ملک کے تمام تعلیمی دارے نیم برنا خواتین کا منظر پیش کرتے اس دور کے ایران میں بننے والی فلمیں اخلاقی اعتبار سے اس قدر گری ہوئی ہوتی کہ جن کا موازنہ آج کی مغربی فلم انڈسٹی سے کیا جا سکتا ہے فیشن انڈسٹی میں فرانس کا شہر پیرس ایک خاص اہمیت کا حامل ہے دنیا بھر میں رائج ہونے والے فیشن پیرس ہی سے نکلتے ہیں کچھ ایسی ہی اہمیت چالیس سال قبل ایران کے شہر تیران کو بھی حاصل تھی جو لباس اس شہر کی خواتین عورت کو فیشن اور مارڈرن طرز زندگی کا علمدار سمجھا جاتا زیر نظر تصویر میں آپ اس دور کے ایران میں رائج اوریانیت اور اسلام سے دوری بہخوبی دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ تصویر ایران کی تیسری ملکہ فردابیہ کی ہے یہ تمام گمراہیاں اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھی اس دور میں امریکہ ایران کو اپنے سب سے بڑے دشمن سوید یونین کے خلاف ایک قریبی اتحادی قرار دیتا اس کو ہر طرح کی فوجی سیاسی اور مالی امداد سے نواز دا بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا اپنا ایک الیکٹ چیمبر آف کامرس ہوا کرتا تھا مشرقے وسطہ میں امریکن خفی ایجنسی سی ای اے کا مرکزی دفتر ایران کے دار الحکومت تہران میں ہوا کرتا امریکہ ہی کی خواہش پر شہنشاہ رضا شاہ پیلوی نے اسرائیل کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کیا اس نے نہ صرف اسرائیل کو نومورود ریاست کے وسائل فرام کیے بلکہ اپنے ملک میں بسنے والے یہودیوں کو وہاں منتقل ہونے میں سہولیات بھی فرام کی اسی شہنشاہ نے اسرائیل کی خفی ایجنسی موساد کو اپنا آفیز تہران میں کھولنے کی اجازت دی اس دور کے ایران میں نمازی اثر کی ادائیگی پر مکمل پابندی آئی تھی یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایران کے مذہبی حلقوں سے شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہوئے اس دور کے ایران کو لوگ زبال پذیر سلطنت تشبیح دیتے تھے کیونکہ اس مملکت میں بے ہیائی کرپشن نائنصافی اور غربت اپنی عروج پر تھی ایسے میں رواللہ خمینی نامی ایک شخص منظر عام پر آئے اور انیس سو چونسٹھ عیسوی میں کی گئی اپنی ایک شہرہ آفاق تقریر سے تخت شاہی کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا شہنشاہ نے انہیں ایک بڑا خطرہ محسوس کرتی ہوئے صرف سات دن بعد ایران سے جراوطن کر دیا امام خمینی کچھ عرصہ ترکی اور پھر عراق میں رہنے کے بعد فرانس میں پیلس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل میں رہائش پذیر ہوئے یہاں سے امام خمینی نے انقلاب ایرانی کی تحریک کا آغاز کیا رفتہ رفتہ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ ایران کی ساری عوام امام خمینی کے ہمراہ ہوگی اور شہنشاہ ایران کو ملکی خفیہ جنسیز اور امریکی حمایت کے باوجود انیس سو اناسی میں اپنی جان بچا کر ایران سے فرار ہونا پڑا انیس سو اناسی عیسوی میں ہی امام خمینی سترہ سالہ جلاوطنی کاٹ کر وطن واپس لوٹے اور ایک ایسے نظام کا نفاظ کیا جہاں عورتوں کے بے پردہ باہر نکلنے پر پابندی آئید کر دی گئی ایران سے امریکی اثرات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اس کے سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی اور سفارتی عملے کو ملک بدر کر دیا گیا دوسری طرف شہنشاہ ایران بے پناہ دولت کا مالک ہونے کے باوجود مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی خاطر بھاگتا رہا لیکن اس کے امریکی آکاؤن سمیت دنیا کی کسی بھی ملک نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دولت مند بادشاہ کینسر کی بیماری کے باعث مصر کے ایک ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہوا وقت گزرتا رہا اور چالی سال بیٹھ گئے امام خمینی انیس سو اناسی عیسوی میں دورہ قلب کے سبب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے بعد ایران کے سپریم ریڈر کا عہدہ آیتاللہ خمینی نے سنبھالا جو آج تک ایران کی قسمت کا ہر چھوٹا اور بڑا فیصلہ لینے کا مجاز ہے لیکن ان کلابے ایران کے بعد سے لے کر آج تک ایران اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کبھی استبار نہ ہو سکے جہاں امریکہ نے ایران پر بہت سی اقتصادی اور معاشی پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں وہیں ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے جو حالیہ دنوں میں اپنے عروج پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان سمید مشرق وستہ کے تمام ممالک میں امن و آمان قائم ہو اور یہ خطہ اب مزید جنگ و جدل کا میدان نہ بنے آمین سمامی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ